السلام علیکم دوستو میرا نام شاریف خان پلسطین اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگوں لے کر کچھ نئے اپ ڈیٹ آئیں جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیبنانی سنگٹن ہزباللہ نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے جس میں اسرائیل کے کئی آرمی کے ٹھکانے اڑا دیا ہیں لیبنان کے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق اسرائیل کے ساتھ بڑے آرمی کینٹو کو اڑا دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ایسے جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جہاں پر اسرائیل کی آرمی کے بھاری تعداد میں گولہ بارود جمع کیا گیا تھا جب سے اسرائیلی سینہ کے دوارہ غازہ پٹی کے سٹی ہسپیٹل پر حملہ ہوا ہے تب سے ہزباللہ گروپ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور ہزباللہ سنگٹن نے لگاتار اسرائیل پر گولے دا گئے ہیں اور انٹی ٹینک میزائلوں سے بھی حملہ کیا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پرسوں سے اب تک اسرائیل کے ساتھ بڑے وہ ٹھکانے تباہ کر دی ہیں ہزباللہ نے جن سے اسرائیل کی پوری طرح سے کمر ٹوٹ گئی ہے اتنا ہی نہیں ہزباللہ کی طرف سے اسرائیل پر کیے گئے ان حملوں کی بغاہدہ ویڈیو کلیپ بنا کر لیبنان کے ایک سرکاری ٹی وی چینل کے حوالے کر دی گئی ہے ادھر امریکی راجپتی جو بائیڈن کل اسرائیل پہنچ چکے ہیں اسرائیل پہنچنے کے بعد جو بائیڈن نے اسرائیل کو کلین چیٹ دیئے کہ غازہ پٹی کے سٹی ہسپیٹل پر جو حملہ ہوا ہے جس میں ایک ہزار لوگوں کی جان جا چکی ہے اس میں اسرائیل کی آرمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ جب کسی کو کلین چیٹ دیتا ہے تو باقی کے دیش اس کا ویروت پردکشن نہیں کرتے کیونکہ امریکہ ایک پاورفل دیش ہے وہیں 18 اکتوبر سن 2023 یعنی کہ کل سعودی عرب کے جدہ شہر میں OIC کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ تحت کیا گیا کہ اسرائیل سے کوئی بھی اسلامی دیش اپنا لیندین نہیں کرے گا چاہے وہ ڈیزل کا پیٹرول کا یا باقی کسی پدارت کا ہو اسرائیل نہ تو کوئی ڈیزل یا پیٹرول پہنچائے گا اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کرے گا اگر آپ جیسی بحشہ میں اس کو سمجھنا چاہیں تو اسرائیل کا ہکہ پانی بند کر دیا گیا ہے OIC کے ستاون مسلم دیشوں میں سے کوئی بھی دیش اسرائیل کے ساتھ نہ تو ویپارک سنگٹھن رکھے گا اور نہ ہی کسی بھی پرکار کی بات چیت کرے گا ایک طرح سے اسرائیل کو پوری طرح سے پرتی بندیت کر دیا ہے ان ستاون مسلم دیشوں میں ان ستاون کے ستاون مسلم دیشوں سے اسرائیل کا جو دوتاواس ہے آپ جس کو ایمبیسی کہتے ہیں ان ایمبیسیز کو تورن پرباو سے ہٹا دینے کا آدیش پاریت ہوا ہے اتنا ہی نہیں ادھر فلسطین کے صدر محمود عباس کے خلاف فلسطین کی جنتہ سڑکوں پر اتر چکی ہے حالی میں فلسطین کے صدر محمود عباس نے ایک بیان دیا ہے کہ حماس اسرائیل سے جو یہ جنگ لڑ رہا ہے اس میں فلسطین کے لوگوں کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور فلسطین کی زمین کو آزاد کرانے کے لیے حماس نہیں لڑ سکتا کیونکہ فلسطین کی جو حمایت کرتا ہے میں سیدھے شبدوں میں آپ کو سمجھاؤں تو فلسطین کے اندر ویسٹ بینک کے اریے میں جو سرکار چلتی ہے وہ الفتہ گروپ کی چلتی ہے اور الفتہ گروپ کا صدر ہے محمود عباس جس کو آپ اپنی سکرین پر اسے میں دیکھ رہے ہیں تو محمود عباس کا یہ بیان آنے کے بعد فلسطین کی جنتہ سڑکوں پر اتر چکی ہے اور لگتار محمود عباس کو راست پتی کی کرسی سے اتارنے کی بات کر رہی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ محمود عباس کا راست پتی کا کاریکال پورا ہو چکا ہے لیکن اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کی وجہ سے پانچ سال کا اپنا کاریکال پورا ہونے کے بعد بھی فلسطین کے راست پتی کے پت پر بنا ہوا ہے اور محمود عباس نے اس بیان کو دینے سے پہلے امریکہ کے ودیش منتری انٹونی بلنکن اور امریکہ کے راست پتی جو وائیڈن سے فون پر بات چیت کی جس کے بعد ہی محمود عباس نے یہ بیان دیا اس سب کو لے کر فلسطین کی جنتہ سمجھ چکی ہے کہ فلسطین کا ویسٹ بینک کے ایریے میں جو حکومت کر رہا ہے محمود عباس وہ امریکہ اور ازرائیل کا ہی نمائندہ ہے ان کے کہنے پر ہی وہاں پر فیصلے کر رہا ہے تو فلال فلسطین کی جنتہ کو جب یہ سمجھ میں آیا ہے کہ فلسطین کے ویسٹ بینک کے ایریے میں حکومت کر رہا ہے محمود عباس دراصر ازرائیل اور امریکہ کی حمایت کرنے والا ویکتی ہے تو فلسطین کی جنتہ سڑکوں پر اترتی ہے لیکن محمود عباس کی پولیس ان فلسطینیوں کے اوپر آنسو گیس کے گولے داگتی ہے اور ان کو خدیڑ کر ان کا پردیشن ختم کرا دیتی ہے اسی کے ساتھ آپ کو ایک خاص خبر اور بتاتے چلیں کہ سترہ اکتوبر سن دوہزار تئیس کو غازہ کے سٹی ہسپیٹل کے اوپر اسرائیلی آرمی کے دوارہ جب حملہ کیا جاتا ہے جس میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اس سے ٹھیک تین دن پہلے یعنی چودہ اکتوبر سن دوہزار تئیس کو جیروسلم پوسٹ میں ایک خبر چھپتی ہے جس میں اسرائیل کے ریٹائر میجر جنرل گلورا ایلین کا ایک بیان چھپتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ غازہ پٹی پر کام کر رہے ہیں الشیفہ ہسپیٹل کو بم سے وڑا دینا چاہیے جس کے بعد وہاں پر غائلوں کا علاج کرنے والے ڈوکٹر اور نرسز مر جائیں گے اس کے بعد غازہ پٹی پر بڑی تعداد میں تباہی ہوگی اور اسرائیل کا غازہ پر قبضہ ہو جائے گا اور اس میجر کے بیان کے محض تین دن کے بعد یعنی سترہ اکتوبر سن دوہزار تئیس کی رات کو آرمی حملہ کر دیتی ہے الشیفہ ہسپیٹل پہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کی آرمی نے ہسپیٹل پر یہ حملہ سوچ سمجھ کر اور پلان کے تحت کیا تھا حالانکہ امریکہ نے اسرائیل کو اس حملے پر کلین چیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اس حملے میں ملوث نہیں ہے لیکن مقاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ جس کی لاتھی اس کی بحث امریکہ ان دیشوں کے اندر ایک ستر کا کام کرتا ہے اور امریکہ جو قنیم اور قانون پارید کرتا ہے دوسرے دیش اس پر بولنے کی حمد نہیں کرتی اب امریکہ نے اسرائیل کو کلین چیٹ دے دی ہے تو باقی دیش بھی یہ مان رہے ہیں کہ ہاں اس حملے پر اسرائیل کا ہاتھ نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ وہیں او آئی سی کے ستاون مسلم دیشوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے ادھر فلسطین کے لوگ بھاری تعداد پر فلسطین کی سڑکوں پر نکل کر محمود عباس مہا کے راست پتی کے خلاف پردشن کر رہے ہیں اور وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اسرائیل سے اپنی زمین کو خالی کرانے سے پہلے فلسطین کے اندر بیٹے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے نمائندوں سے اپنی زمین کو خالی کرانا پڑے گا تب جا کر ہمیں جیت حاصل ہو سکتی اسرائیل کے ساتھ ایک اور بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ سات اکتوبر سے چل رہے ہیں اس موت کے کھیل میں فلسطین کا جو راست پتی ہے محمود عباس وہ دنیا کے سامنے اپنا پکش رکھنے میں آسفل رہا اور وہ آسفل اس لیے رہا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کی نمائندی میں وہ راست پتی بنا ہے اسرائیل اور امریکہ جو کچھ بھی اس سے کہہ رہے ہیں جیسا جیسا کہہ رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے وہی باتیں بول رہا ہے جس کے قرار دنیا کے تمام مسلم دیش اور غیر مسلم دیش بھی فلسطین کی مدد کرنے میں ابھی تک آسفل ہو رہے ہیں تین سال پہلے ایک ترکیس ڈراما سیریل چلا تھا اور طغول غازی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا اس سیریل کے اندر ایک کردار تھا سادتین کوپیک مسلم سلطنت کے اندر سادتین کوپیک ایک وزیر کی پوسٹ پہ تھا جس کا کام یہ تھا اسرائیل اور یہودیوں سے ہاتھ ملا کر ہمیشہ مسلم سلطنت کو گمراہ کرنا اور اس کو ایک الگ دشا میں لے کر کے جانا تو اس سمیں فلسطین کا راست پتی جو کام کر رہا ہے وہ سادتین کوپیک کی طرح کر رہا ہے وہ دنیا کے سامنے فلسطین کا وہ پخش رکھی نہیں پا رہا ہے جس سے دنیا کے تمام دیش یونائٹڈ نیشن کے اندر ووٹ کریں اور اسرائیل کے اوپر دباؤ بنایا جائے آپ کو بجا دوں کہ فلسطین سڑکوں پر اس لیے نکلے ہوئے ہیں کیونکہ فلسطین کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ حماس جو لڑائی لڑ رہا ہے حماس کی لڑائی کا فلسطین کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے فلسطین پر الفتح سنگٹن راج کرتا ہے اور حماس غازہ پٹی کے نئے لڑ رہا ہے اس بیان کے بعد فلسطین کے اندر بھوچال آ گیا ہے اور لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اپنے اندر کے غداروں کا صفایہ کرنا بہت ضرور ہے اب میں آپ کو وہ تصویریں دکھاتا ہوں کل سعودی عرب کے جدہ شہر کے اندر 57 مسلم دیشوں نے جو OIC کی بیٹھا کیے اس سمجھ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ OIC میٹنگ کی لی ہوئی لائف تصویریں ہیں اس کے اندر آپ صاف صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ تالیبان کی کورسی کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ بہت سارے دیش ابھی بھی تالیبان کو ایک مکمل دیش کا درجہ نہیں دیتا اس لیے اس کو OIC کی میٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا تو ان تمام مسلم دیشوں نے OIC کی میٹنگ میں بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا ہے کہ بھوشے میں بھی اور ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ کوئی بھی لیندین نہیں کیا جائے گا سبھی ویہ پارک رشتوں کو توڑ دیا جائے گا تیل ڈیزل کی کوئی سپلائی نہیں دی جائے گی کوئی بھی عرب دیش اسرائیل کو تیل اور ڈیزل کی سپلائی نہیں دے گا ساتھی ساتھ اور بھی جو کیمیکل سعودی عرب کے اور باقی دیشوں کے اندر نکلتے ہیں ان کی ڈیلیوری بھی اسرائیل کو نہیں ملے گی اور ایک طرح سے ستاون مسلم دیشوں نے اسرائیل کا دانہ پانی بند کر دیا ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ لیبنان سے حزباللہ گروپ لگہتار اسرائیل کے اوپر حملے کر رہا ہے اسرائیل کے اندر کافی نقصان کر چکا ہے تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ایک میڈیا ہاؤس بنانے کی تیاری میں ہوں جس میں پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا آپ میرے سائیڈ میں دیکھ پا رہے ہوں گے فون پہ گوگل پہ اور پی ٹی ایم نمبر ریفلیش ہو رہا ہے اس پر آپ چینل کو آرکھ مدد پہنچا سکتے ہیں خرچ اتنا بڑا ہے جس کے لیے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ ایسے پترکاروں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا جو آپ کی آواز کہیں پر بھی جا کر کے اٹھا سکیں جو کسی سے ڈرے نہیں اور جن کو یہ بھروسہ ہو کہ اگر ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمارا سنستان ہمارا میڈیا ہاؤس ہمارے ساتھ کھڑا ہے اگر ہمارے اوپر کوئی کارروائی بھی ہوتی ہے تو اس میں ہمیں چھوڑ کر نہیں بھاگے گا ہمارا ساتھ دے گا جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری پیٹھ مضبوط ہے میرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں تب ہی وہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دوستو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آرتھک طور پر سو دو سو پانچ سو جتنا آپ سے ہو سکے چینل کو آرتھک مدد ضرور پہنچائیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت